بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر خان پرفیسر ای فیزکس کیریر کانسلر گائیڈ لائف کوچ ماسٹر ٹرینر اکڈائمک اینڈ ایڈمیسٹریشن اس ویڈیو میں چونکہ لٹریچر میں انسٹر انٹی پرنسپل کی اپلیکیشن جو کہ آپ نے پڑی بھی ہوتی ہیں آپ کو پتا بھی ہوتا لیکن اکثر لوگ جو ہیں جب اس پر سوال پوچھا ہے تو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس میں سے داس آج ایسی اپلیکیشن جو ہے ان کا میں ذکر کروں گا یہ آپ نے مصر جگہوں میں پڑی ہیں اور کتابوں میں بھی ویلے بنا لیکن آپ کو اس طریقے سے بتایا نہیں جاتا کہ یہ انسٹر انٹی پرنسپل کی اپلیکیشن ہے تو اس کا میں کچھ ذکر کروں گا اگر ضرورت پڑے گی آپ کو ڈیویڈیوی ڈسکیشن کیا کومیٹس میں لکھیے گا تو اس پر ہم آن لائن جو ڈیویڈ بھی کر رہیں گے تو یہ داس اپلیکیشن میں سب سے اہم اپلیکیشن جو ہے وہ ہے انسٹر انٹی پرنسپل کی ویئے پارٹیکل ڈیویلٹی ڈیب رائے کا ایڈیا جو ہے جس پر ساری قوانٹوم اکینٹس بیس کر رہی ہے اس کے بعد دوسری بڑی اپلیکیشن ہے قوانٹوم اکینٹس میں شننجر ویوکرشن کی ڈیویلپمنٹ اس کی وجhem یہ ایک اکثر لوگ جب میں یہ بات کرتا ہوں جب میں پڑائیوے کرتا تھا تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شرنجر ویویوکیشن میں انسٹرنٹی پر کیا لینے آ گیا تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو سائی اکیلا کچھ نہیں کرتا اس کے ساتھ سائی سٹار کو لانا پڑتا ہے یہ میکس باؤن انٹرپٹیشن ہے تو یہ کمپلیس کانڈیوگر کا جوڑا بن گیا اور اس کی مہگنی چورجہ وہ ہمیں بتاتی ہے پرابیلٹی دینسی تو یہی انسٹرنٹی پرینسپل بتاتا ہے کہ کمپلیس کانڈیوگر کا جوڑا جو ہے جب سائی ایڈرس لی آتا ہے تو ہمیں انفرمیشن دیتا ہے وہ انفرمیشن بھی انسٹرن ہوتی ہے تو پرابیلٹی دینسی کا مطلب بھی یہاں یہی ہے تو یہ اس کی دوسری بڑی اہم اپلیکیشن ہے اس کے بعد تیسری بڑی اہم اپلیکیشن جو ہے وہ ہے کونٹم ٹرنلنگ اس کی مسکنسپشن آف انسٹرنٹ پرینسپل پر میں لاگ ویڈیو بناوں گا اس میں ان کیزوں کی وضاحت بھی میں کوشش کروں گا تو کونٹم ٹرنلنگ جو کلاسیکلی بلکل ممکن نہیں ہے تو یہ عام طرح پر اس میں ہم یہ کونٹم گرس میں جو ہے انسٹرنٹی پرینسپل کے حوالے سے ممکن ہے اور اس وجہ سے ممکن ہے یہ پارٹیکل اور ویو جو ہے اس کی ڈیویلٹی کی وجہ سے کہ پارٹیکل کے ساتھ جو ویو اٹیچ ہوتی ہے اس وجہ سے ٹرنلنگ ہوتی ہے اور اس میں بھی لوگوں کو کنشوزن ہے کہ عام طرح پر جو اچھی کتابیں ہیں یہ الفہ ڈکے کے بارے میں یہاں تھا بانا سے جہاں ٹرنلنگ کا پراؤسٹ مارد وجودہ ہے لوگوں نے اس پر ڈیویڈ شروع کی ہے تو اس میں اچھی کتاب ہم لکھا ہو کہ الفہ پارٹیکل جو ٹین ٹو دی پار ٹوانٹی سکس ٹائم جو ٹکرے مارتا ہے اپنے ویلے کے ساتھ اور پھر جاک اس کی پینٹریشن جو پروبیلٹی جو ون ٹائم ہوتی ہے الفہ ڈکے کے تو یہ بلکل ایسا دیکھیں پتھر کی دیوار ہو پانے اسے رکھاتا رہے تو اس میں اس راہ کر رہے تھے اس قسم کی یہ بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویو ہے اس کے ساتھ ٹائچ وہ افینٹ نمبر آف ٹائپ ویوز ہیں اور وہ اس میں اتنا پرٹینشن ہے کہ وہ پینٹریشن کرنے کی سلاحیت رکھتی ہیں لیکن اگر ایک اس کی چھکنس جو ہے اس کی جو دیوار ہے یا ویل جو ہے اس کی ہم ایک حد سے زیادہ بڑھا دیں تو پھر یہ ٹرنلنگی نہیں ہوتی اور تھیوری بھرفہ ڈکے نہیں ہوتا یعنی ہم کلاسیکل میکنس کے ڈومین میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس کی جو اگلی اپلیکیشن ہے جو غالبا پاتھوی اپلیکیشن بنے گی ایٹم کے سائز کے بارے میں یہ بہت ایٹمکا موڈل آپ نے پڑھا ہے اس میں جو سائز آف ایٹم موڈ ڈسکاور کیا گیا یا ڈیٹک کیا گیا ابھی تک وہ ہی ہے تو اس کی وجہ بھی انسرٹینٹی پرنسپل بنہا ہے اس کے بعد چھتیس کی اپلیکیشن جائے یہ بڑے ایمپورٹنٹ اپلیکیشن ہے اس میں اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کیا سوال پوچھتے ہیں اس میں ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اس کے جواب بھی ہم دیتے ہیں وہ ہے نان اگزیسٹنس آف الیکٹران انسرٹنس آف نیوکلس کہ نیوکلس میں الیکٹران جس نہیں کرتا اگر وہ کرتا ہوتا تو اس کی جو ویلیوز آتی ہیں وہ اچنی زیادہ ہے کہ نیوکلس کے اندر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر بچے جو سوال پوچھتے ہیں لوگ ہی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر سارا الیکٹران جو ہے وہ نیوکلس میں نہیں ہے تو بیٹا اڈکے کہاں سے آ گیا اس کا جواب بڑی دفعہ ہم بتاتے ہیں اس کے پیچھے سیٹ اپ بھی ہے بیٹا اڈکے جو ہے آپ نے اس کو گوھر سے پڑا نہیں ہے وہ ٹرانزیسٹن گولن섯 نیوٹران کی پروٹر میں یا پروٹرن کی نیوٹران میں تو اس کے بعد اس کی پروبیلٹی بنتی ہے بیٹا اڈکے کی اس کا مطلب ہے وہ نیوٹران پروٹران کی آپ سے میں انٹر کنور potران کی وجہ سے وہ اڈکے جو ہے عمل میں آتا ہے نہ کہ الیکٹران کی وجہ سے اس کے بعد ساتھ میں اس کے ایکٹیائے جو اپلیکیشن ہے وہ ہے existence of neutron, protons and alpha particles تو neutron, proton, nucleus کے اندر ہوتے ہیں ان کے parameter controlled ہیں جو بھی ہم اس position یا momentum نکالتے ہیں یا energy اور time پر نکالتے ہیں وہ وہی ہیں جو nucleus کی domain میں آتے ہیں اور alpha particle کے اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ neutron, proton جو ہیں یہ جب دو neutron, دو proton ملتے ہیں helium nucleus بنتا ہے اور وہی alpha particle ہے اس کے بعد آٹھما اہم idea جو ہے وہ zero point energy اس کو rest energy, redistricting energy میں ہم کہتے ہیں یا اس کو ground energy ground state energy بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو free state energy بھی کہتے ہیں جو دو قسم کی energy جو ہیں uncertainty principle کو ایسے ممکن ہوئی ان کو ہم نے find کر لیا ایک hydroge atom کا ہے اور ایک harmon oscillator کی بات ہے یہ misconception uncertainty principle میں اس پہ شاید ہم مزید وضاحت سے بات کروں اس کے بعد دسمی اور آخری application جو میرے پاس ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ natural width of the spectral lines یعنی hydrogen atom میں یہ مسئلہ بنا تھا کہ hydrogen atom جو ہے اس میں ایک electron ہے لیکن اس کا جو spectrum بنایا اس میں پانچتا series آگئے تو وہ لائنیں کہاں سے آئیں ہیں اس کا split up کہاں سے ہوا تو اس کی main وجہ بھی یہ تھی one certainty principle بنا ہے اس میں چونکہ میں نے یہ بڑے اہم باتیں کیا اس میں تو سیل میں میں سے نہیں گیا کہ اس میں اگر آپ کو debate چاہیے یا اس پر کوئی اور بات کرنی ہوئی تو ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ مجھے آپ کے جو کومنٹس کا انتظار رہے گا اس کو subscribe بھی کریں like بھی کریں جیسے آپ کے کومنٹس آتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں اللہ آپ کو